اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ یہ جو پچیس لوٹے تھے دے سٹینڈ ڈسکولیفائیڈ یعنی وہ اب ایم پی اے نہیں رہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ازارے ہمدردی بھی کرنا چاہتا ہوں ان تمام سیاستدانوں کے اوپر جنہوں نے کروڑوں کی سرمایہ کاری کی ان لوٹوں کو خریدنے کے لیے اور وہ لوٹے اب سوائی واشروم کے کسی کام کے باقی نہیں رہے ہماری امید یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک حصہ اس سازش کا واپس رول بیک ہوا ہے اسی طریقے سے ہم باقی جو اس سازش کے نتیجے میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو بھی ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اس آج کے فیصلے کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ پنجاب کی اس وقت اسیمبلی چل کیوں رہی ہے ایک سو ستانوے ووٹ تھے حمزہ شہباز کے اور اس میں سے پچیس ووٹ پہلے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کاؤنٹ ہی نہیں گنت ہی نہیں ہونی ان کی تو وہ ایک سو بہتر پہ تو پہلے ہی آ چکے تھے اب تو مستقل طور پہ یہ پچیس فارغ ہو چکے ہیں میں نے کچھ عرصہ تھوڑی دیرے پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے اندر اس وقت کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وزیرالہ کون ہے پنجاب ملک کے سب سے بڑے صوبے کے اندر کسی کو یہ نہیں پتا چل رہا گورنر کون ہے وفاق کے اندر یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فیصلے کرنے کا اختیار کس بات ہے مزہ کا خیز باتیں وہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو وہ جو کہتے تھے کہ فوج کا سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں اس وقت بھیگ کیا مانگی جا رہی ہے وزیرعظم کی کرسی پہ جس کو بٹھائے ہوئے اس کو وزیرعظم بلتے ہوئے بھی ٹھیک نہیں رکھتا جو اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کراؤ اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر فیصلہ کرو کہ پیٹرل کی قیمت کیا ہوگی اس بائیس یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے یہ ایٹمی قوت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک ہے اس ملک کے ساتھ یہ بھونڈا مزار جو چل رہا ہے اب ایک ایک دن بھی اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا ہے